ابھی کراچی سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں ساڑھے نو بجے کہا سا ہوا ہے ابھی ٹائم دیکھیں آپ کیا بجرہ ہیں نو بج گئے ہیں بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں کوئی پتا نہیں رہا کچھ پتا نہیں رہا بس یہ دیکھیں کیا حال ہے کسائیوں کی دھکان لگ رہی ہیں ابھی ایسے پڑھے ہوئے ہیں سب لوگ گیا آپ کی بیٹی کی کیا عمر تھی ابھی اٹھارہ سال بھی اس کی عمر نہیں ہے کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں میں کیسے پیچانوں گا اپنی بیٹی کو مجھے بتائیں کوئی بندہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے وہ کہہ رہے ہیں جو بوری ملتی آپ اٹھا کے لے جائیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیسے پیچانیں گے اپنے بچوں کو کوئی اور طریقہ بتا کیا کریں پھر ہم تو اس لیے یہاں سے وہاں سے بھاگ کے آئیں کہ یہ اسلام آباد ہے یہ دنیا پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے یہاں زیادہ فیسیلٹیز ہوگی یہاں کو ڈی این اے کریں گے کچھ کریں گے مگر یہ سب یہ سب کہانیاں جو ہے نا ٹی وی ایڈرام اس کے ٹاکسک اور یہاں تک ہیں یہ آپ دیکھیں آپ خود جائیں وزٹ کریں بوریوں کو پر ایک ہے بوری چار پہ کے اوپر چار چار بوریاں پڑی ہوئی ہیں کہ نے اس میں دیکھیں وہ مو بند کیا ہم بتا ہے کیا دیکھیں گے اور میں دو تین نے اس کے وہ اٹھایا ہے وہ جو تابوت کے ڈیبے اندر ایک شاپر پڑا گا ہے وائٹ کر رہا ہے وہ بھی گٹھا لگی گیا اب بتا ہے اس میں کیسے ٹوڑنے گا کیا لے کے جائیں گے پیچھے گھر والے پوچھ رہے ہیں ڈائے ڈیڈ بورڈز مل گئی کیا مل گئی کیا پتائیں گے بتائیں مجھے یہ بیٹھ گیاں تکریریں کر دے دیں سب اچھا ہے منسٹر آئے گا کوئی وا 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 سلی ہو رہا ہے اس مل گئی آپ دیکھیں نا وزٹ کر دکھائیں کیسے لاشے پڑی ہو اور وہ کیسے ہسرے ڈاکٹر وہ چھوڑے چھوڑے شاپر بنا رہے ہیں عدد پورے کر رہے ہیں صرف کہ ڈیٹس آف رات کے شاپر بنا دو کہ ہاں ڈیٹس آف راتی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے دیکھیں آپ جائب وزٹ کریں نا کیوں نہیں دکھا دی کیا ڈیٹس آف رات کے شاپر کھول لیں اس میں آدھا اس میں ڈال لیں آدھا اس میں ڈال لیں ڈیٹس آف رات کے ریپورٹ دے رہی ہیں نینے ادھر بھی ہے آپ ادھر آئے راہیے ہیں سرے وہ کہہ رہے ہیں ادھر بڈیس کو کس طریقہ سے ان کو اقام پیچان رہی ہیں ڈیٹس بارٹ کو بھی کافی سار一直ifiers بھی آ گئے ہیں رینٹ دیا ڈیٹس اس میں جو بھی آئے گا ہے لیکن بھی بشتر ان کی بنا چاہئی ہیں بہ تعالی کے انچوؑانی ڈال لیں جو بھی جلگی جلگی جو باگی گرمے سے انہیں نسانی بدبو آ رہی ہے جائیں تو قریب ایک آدمی جا سکتا ہے کیا دکھے گا آپ نے بچوں کو؟ ہائی جین وائس تو یہ سائنی ہے جس طرح کی سپرانی ہے ابھی ان کوئی شفٹڈ کر رہے ہیں کسی مارششی کے اندر جہاں پر یہ محفوظ رہ سکیں لیکن زیرہ اس وقت پوری پاکستانی قوم صحب میں ابھی سارے لوحاکین میں خود بھی میرا بڑا قریبی عزیز میں میں پڑھا ہوں گا اس کی شراختی ہو سکی بلکس میں رہولپنڈی کے تقریباً چودہ لوگ ہیں میرے اپنے شہر کے میرے اپنے گاؤں کے لوگیں شراخت نہیں ہو سکی میں صبح دس پجی سے لے کے ابھی تک اسی آلت میں میں اپنے آفیس سے اٹھا ہوں اور صبح دس پجی سے لے کے سیم اسی پوزیشن میں بہترین آپ بھی وہاں بھی مجھے بلے ہیں لیکن اللہ کرے کہ سب کی شراخت ہو جائے گی اپنے لوحاکین پر چلے جائیں گی یہ ابھی کتنی بوڈیز ہیں یہاں پر ابھی تقریباً ایک سو چودہ کی جو ہے نا ریڈ بڈیز جو ہے نا یہ ایک سو چودہ بنایں گے دیکھاتے ہیں آپ کو کہ جو لوگوں کے ساتھ سکت ٹراؤما گزارا ہے کس طرح کس سے اپنی فیملی کو انہیں پہچانا پڑا ہے یہ وہ کپل کے فیادر ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے رہے ہیں ہوا میں کیونکہ بھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں طرف ڈیڈ بوڈیز موجود ہیں جس سے انسام نے بتایا تھا یہاں پر ڈیڈ بوڈیز کاؤپریشن بینچوں پہ لٹا گی شاپر نکالتے ہیں آدھوس میں مال ڈالتے ہیں آدھوس میں ڈالتے ہیں دیکھو دیکھو آپ تو حسن ہے ایک دوسترنا کوئی آزار ہے نہ کوئی کچھ ہے بسو ہوا خشبوگلہ سپریہ رکھا بسو ہونگنے لئے بوڈیز کو نہ کریں خدا کا خوف کرو کیا خدا کا میرا بھائی تا ایدر بھائی ہمارا بھائی ہے ان کو کام کرنے دے ان کو کام کرنے دے کیوں کر رہے ہو ان کو کام کرنے دے ہمارا کوئی رشدار ہے ہاں ہے رشدار بچی ہے کیا ہمارے مطلب بچی ہے ایس اوکی یہاں تو نہیں کی بات نہیں ہے یہاں کچھ کریں یہاں پہ لوگ ایس اٹلیس ڈیڈ بوڈیز کی تو کفریش مت کریں نہیں ہماری اس کا مل نہیں ہے کہ آپ ان کی تفریش غم کے لمحے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دیتے ہیں شاید یہ مناظر آپ کو احساس دلا سکیں کہ اسلام آباد میں آپ کے ہم وطنوں پر کیا شب قیامت گزری تھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سبپیمز ہاسپیٹل سے ان لوگوں کے تاثرات جن کے جانے والے اس حادثے کا شکار ہو گئے مگر ابھی وقت تھا ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر ملیں گے دیکھتے رہے ہیں اسلام آباد سے موسیقی 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 تو اندر لے کے آرہے ہیں اور پھر وہ کوشش میں کہ وہ ایڈنٹیفائی کرے ہیں کافی چارڈ ہیں بوڈیز آپ نے خود دیکھا ہے تو کافی مشکل ہے اس کی ایڈیفیکیشن کافی لوگ میں اتنا گردہ ہے اتنی ان میں کاریج ہے کہ وہ ایک ایک کو کھول کے دیکھ رہے ہیں ایک ایک بیگ کو I'm amazed کس طرح سے لوگ آکے ایک ایک بیگ میں سے چیزیں کھول کے دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے ہم فسیلیٹیٹ کرنے ہی کوشش میں لے کے آرہے ہیں پھر وہ دیکھ رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں بس یہی چل رہے ہیں لوگ اس سے غصے میں ہوئی ان کا طریقہ ایک ایک مکانکہ لیکن اس کو کوئی سوٹ آؤٹ نہیں کھا بیل کوشش میری تو یہی تھی کہ ایک ایک کر کے ریلیس کریں گھوشہ ایک ایک کر کے ان اندر لے کے آئیں ابھی تک میرے ساتھ میں کوشش کر کے ایک ایک کر کے لے کے آئے ہیں مگر جس طریقے سے بھارک آگیا تھا ہم کوئی اورگنائز طریقے سے وہ لے کے آئے ہیں نہیں ہمین مسئلے تو ہیں ہمیں تبھی تو لوگ غصے میں تھے زائری بات ہے لیکن کر ہیں سب کوشش میں لگے زائری بات ہے اس نور ڈی بیسٹ آف ارگنائزیشن بہت اس وقت بلیم گیم اور کمپلینٹس پنی ہے اس وقت ہم ہلپ کرنے کی کوشش ہلپ کر سکتے ہیں کتنی باریز اور یہاں پر ریکنائز ہمیں جو لسٹ جو دی گئی تھی داکٹرز کی وہ تیس کی تھی سوفا بہت اس تیس میں بھی ابھی کافی ایسے لوگ ہیں ابھی یہاں کھڑے تھے جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں لیکن ان کو مل نہیں رہے کہ وہ کتھر ہیں تو وہ تو ایون ورس ہے کہ اس لسٹ میں ہے لیکن مل نہیں رہے بہت مشکل ہے ایڈنٹیفائیڈ کرنا جو ہم نے دیکھا جو ایڈنٹیفائیڈ ہیں ایٹلیس وہ تو مل جانی چاہیے تو وہ ہی نہیں مل رہے ہیں کافی یہ جیسے ان کا ان کا کیس ہے ان سے پوچھنا اچھا ان کے تینکیو ماروی تینکیو بہری مچ آپ نے دیکھا ماروی میمن صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کو ہیلپ کرا سکیں بوڈی کو ایڈنٹیفائی کرانے میں آپ ہی یہاں کس کی بوڈی لینا ہے جی جی کس کی بوڈی لینا ہے میرا قزن ہے اور کیا وہ ماروی میمن صاحبہ کہیں تھی کہ کوئی مسئلہ ہے جی مسئلہ ہے اس کا وہ ایڈنٹیفائی ہو گیا ہے لیکن اس کی اپنا ڈیڈ بوڈی نہیں ملی باکس نمبر نہیں ملی ایڈنٹیفائی کیسے ہوئے ہیں ان کی لسٹ میں ہے کہ جی ایڈنٹیفائی ہو گیا ہے اس کا نام آ گیا ہے سید ارسنان احمد نام آ گیا ہے لیکن ان کی لسٹ میں ہے لیکن اس کی ڈیڈ بوڈی نہیں مل رہی اور لسٹ میں آ گیا ہے تو پھر کہاں گئی ڈیڈ بوڈی کوئی سے اور کو دینی نہیں دی کسی کو نہیں ہے لیکن کسی باکس میں ہے تو ادھر نام نہیں اوپر لکھاوا آپ کے قزن کیا کرنے آ رہے تھے سلام جی وہ پارلیمنٹ یوت کا ممبر تھا پارلیمنٹ یوت کی جو ممبر سون میں وہ شامل تھے کیا عمر تھی انہیں ٹونٹی وان ٹونٹی ٹو ایرز اول تھا ابھی تک آپ کو کچھ پتا نہیں چاہتا ایڈنٹیفائی کیسے ہوئی تھی بوڈی مہلے سے ہی ایڈنٹیفائی ادھر وہ سما پہ مختلف چینلز پہ نیوز چلی گئی ہے یہ بوڈی آئیڈنٹیفائی ہو گئی ہیں میں ادھر آیا ہوں آٹھ بجے سے گھوم رہا ہوں پانچ گھنٹے سے مسلسل کھڑا ہوں لیکن مجھے کوئی بھی نہیں بتا رہا وہ بتا رہے ہیں کہ جی آئیڈنٹیفائی ہو گئی ہے لیکن کدھر ہے یہ نہیں بتا کوئی آسپیٹر وقت تعمل نہیں کہا رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں میں جاگ کرتا ہوں پرائیویٹ کمپنی میں سید نعیم سید نعیم صاحب کیا آپ نے بات سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قزن کی بوڈی آئیڈنٹیفائی ہو چکی ہے مگر وہ ملی نہیں رہی کہ کہاں پہ گئی ہے اسی قسم کا ایک کیاوس کا محول ہے جس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنا دماغ کو صحیح طریقے سے نومل طریقے سے رکھا جا سکے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل میں صورتحال ہے کیا اور کس طریقے سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے آپ یہاں پر کب سے محول کرتے ہیں میں اسے ڈیوٹی کا کہاں جی یہ کیا ڈیوٹی آپ یہ میں برکر ہوں اور کیا دیکھا آپ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں بوڈیز کا کوئی پہچان کرنا مشکل ہے یہ کافی تقریبا ساری ڈیوٹی ہیں جلی ہوئی ہیں ساری کی ساری تو اس میں بس دو ڈیوٹی جنہوں کا پتہ جالا تھوڑا سا اس کے علاوہ تو میں نے کوئی نہیں ایسی دیکھی کہ جو وہ کون سی ڈیوٹی ہیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا تقریبا ڈیوٹی پہنے دو سال کا اس کا پتہ جالا رہا ہے اس نے ملو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سلووارک میز پہنے ہو اور پوری اس کی ڈیوٹی ہے اور ایک پہلے مالٹا کلر کے سلوارک میز پہنے ہو لڑکی اس کے نئے نئے شادی ہوئی ہے وہ کراچی سے شادی ہے اسلام بادا ہے تو ان کی ڈیوٹی ملی ہے ان کا پتہ جالا اس کے ادروائیز دوسروں کا پتہ نچال رہا ہے تینکیو سر آپ نے سونی بات ایک اور سا آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں جو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہسپیٹل کے عملے اور پولیس کے درمیان بھی کوارڈینیشن کا فقدان رہا اور مختلف اوقات میں ہم نے جھگڑے بھی دیکھے یہ اس کی ریسپشن کے اوپر جب لوگ انٹری کے لیے انٹر ہوتے تھے تو یہاں پہ لوگوں کی اور پولیس کی ہتھا پائی بھی ہوئی اور بڑا تشویشناک سین جو ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک طرف ہمباد تھی اور دوسری طرف لوگ آپ اس میں سے جھگڑ لیتے اور جو انتظامیہ تھی اس انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں سامنے تابوت پڑے ہیں سامنے ڈیڈ بوڈیز پڑے ہیں لوگ لڑے ہیں آپس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپس میں رسپیکٹ اور اترام جو ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں نہیں آئی تھی اور اس کے اوپر جو جو سب سے زیادہ جو ہم یوتھ پارلمنٹ میں بھی پالیسیز ڈیزائن کرتے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر بھی یوتھ پارلمنٹ کے اس کے اندر تھے جو تیارہ کریش کر گیا تھا تو ہم جسٹ ہم جسٹ اس کو ان چیزوں پر زور دیتے تھے کہ جو تصورات پاکستان کے اندر ابھی تک جن کے اوپر ایکسرسائز نہیں کی جا سکی ان کے اوپر مشک کرنے کی ضرورت پر زور دیتے تھے لیکن آج ہمارے ساتھ ہی یہ ایک ایسا انفورچنٹ حدثہ ہو گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے بزابتہ ادارہ ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کا مہم نہ دیکھے اور ایک دوسرے سے امداد طلب نہ کرے بلکہ ایک پورا ایکوپ